السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ لکل حمد یا اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی ایک سوال مسلسلہ رہا ہے کہ جب سے کرونا وائرس جیسی بیماری آئی ہے مصیبت آئی ہے لوگ اپنے گھروں میں گاؤں گلی محلے میں یہاں تک کہ گھروں کے چھتوں کے اوپر چڑھ کر کے لوگ آزان دیتے ہیں مغرب بات عشابات رات دس بجے گیارہ بجے کیا اس کا ثبوت احادیث میں ہے یا فقہہ کی کسی عبارت میں ہے جس میں اس بات کی سراحت ہو کہ مصیبت کے وقت آزان دینا درست ہے ناظرین سعیدی نیٹورک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں کہ مصیبت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحبی کو آزان دینے کے لئے کہا ہو یا فقہہ کی کسی عبارت سے یہ ثابت نہیں ہے الوطہ علمہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ علمہ خیر الدین رملی حنفی بحرگائی کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بعض شوافق کی کتابوں میں یہ مرکوم ہے کہ ناؤ مولود غمزدہ ملگی میں مقتلع غصہ سے مدہوش شخص کے کان میں آزان دینا یا بدخلق شخص کے کان میں آزان دینا یا اسی طریقے سے میت کو قبر میں اتارتے وقت اور آگ لگنے کے وقت آزان دینا مسنون ہے سنت ہے لیکن کوئی ایسی حدیث میری نظر سے نہیں گزری جس میں اس بات کی صراحت ہو کہ مصیبت کے وقت آزان دینا حضور سے ثابت ہو رہی یہ بات کہ اس مصیبت کے وقت ہی ہمیں کیا کرنا چاہیئے بہتر طریقہ کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْلِ وَالصَّلَا سورہ بقرہ کی آیت نمبر پیتالیس ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو تریپن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کے وقت صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کے لئے کہا ہے اب ایک حدیث سمات فرمائیں اس کے راوی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے حدیث سمات فرمائیں ابو دعوت کی روایت ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت حجور صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تو آپ نماز پڑھتے ہیں تو قرآن کی دو آیتیں سور بقر علی اور یہ حدیث سننے ابو دعوت کی یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ آیتیں اور حدیث کہ مصیبت کے وقت ہمیں نماز کے ذریعے اور سم کے ذریعے سے مدد طلب کرنی چاہئے اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں دعا توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہئے کیونکہ یہ ایک عذاب ہے ہم پر اب تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا پتا ہوگا کہ جب قوموں میں بے حیائی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے بے حیائی اروج کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب ناظر ہوتا ہے یہ بھی ہمارے گناہوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہیں لہٰذا ہمیں توبہ استغفار کسرس سے کرنی چاہیے استغفار کی بڑی فضیلت آئی ہے توبہ کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن پاک میں ہے سورہ یوسف آیت نمبر دس گیارہ بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفی ربکم انہو کان غفارا تم اپنے رف سے مغفرت طلب کرو بے شک وہ بہو زیادہ بخشنے والا ہے امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں کہا مقاتل نے کہا کہ قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم نے طویل عرصہ تک حضرت نوح علیہ السلام کی تقزید کی آپ کو جھپلایا اس کی پاداش میں اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم سے بارش کو رکھ لیا اور ان کی عورتیں چالیس سال تک بانج ہو گئی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں استغفی ربکم انہو کانا غفارا تم لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو توبہ کرو استغفار کرو بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور آگے امام رازی نے اسی آیت کی تفسیر میں اسی صورت کی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہو کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر کے قہد سالی کی شکایت کی تو آپ نے ان سے استغفار کرنے کے لئے کہا اسی طریقے سے ایک دوسرا شخص آیا اس نے آ کر کے گربت کی شکایت کی گریبی کی شکایت کی تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ نے ان سے بھی کہا کہ استغفار کرو اور ایک شخص آیا آ کر کے شکایت کی کہ میری اولاد نہیں ہوتی ہے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں تو آپ نے ان سے بھی استغفار کرنے کے لئے کہا ایک اور شخص آیا اس نے آ کر کے شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی ہے میرے باغات خوشک ہو گئے ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے اور میرے باغات سیراب ہو جائیں آپ نے ان سے بھی استغفار کرنے کے لئے کہا حضرت ربیح بن سبی وہی پر موجود تھے آپ نے کہا کہ حضور آپ کے بارگاہ میں مختلف لوگ مختلف شکایات لے کر کے آئے آپ نے سب کو ایک ہی دوا ایک ہی علاج بتایا کہ استقفار کرو تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں امام راضی فرما کہہیں کہ حضرت حسن بصری نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کہتا ہے استقفرو ربکم انہو کانا غفارا تم اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے تم پر وہ منصلہ دھار بارش نازل کرے گا اور تمہاری مدد مالوں اور بیٹوں کے ذریعے سے کرے گا تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا بلکہ اللہ تعالیٰ خود سورہ یوسف میں اس طریقے سے کہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا تمہیں بارش نازل کروں گا تم پر آسمان سے مصلہ دھار اور مالوں اور بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا تمہارے لئے چشمہ رواں دواں کر دوں گا لیکن شرط ہے کہ تم توبہ کرو استقفار کرو سورہ بقرہ کی سورہ عراف کی آیت نمبر تیپن پر آپ گوھر کر لیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کتنے سال تک روتے رہے توبہ استقفار کرتے رہے حضرت زہاق نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ سورہ بقرہ میں آتا ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھ لیا مکلمات کیا تھے فرماتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ظلم کیا دیکھئے یہاں بھی مغفرت کا لفظ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو مغفرت کرنے کے لئے کہہ رہا ہے اور اگر تم نے ہم کو نہیں بخشا لَنَقُنَنَّ مِنَ الْخَاسِلِ تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے سورہ عراف کی تپل نمبر آیت ہے اسی طریقے سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر کو آپ سماک فرمائیں حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو حق کی دعوک دیتے ہیں تو آپ کی قوم نے آپ کو انکار کر دیا جھٹلا دیا آپ کی بات نہیں مانا حضرت یونس علیہ السلام غزبناک ہو کر کے ان کو اسی حالت پر چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں تو مچھلی آپ کو نگر لیتی ہے تو آپ مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سبحانکہ انی کنتم من الظالمین کیا کہتے ہیں لَا إِلَهَ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے انتہ سبحانکہ تو پاک ہے پاکی تمہارے لیے ہے انی کنتم من الظالمین میں ہی ظالموں میں سے تھا میں ہی خطا کرنے والوں میں سے تھا کون کہہ رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام سورہ یوسف کی آیت نمبر تریپن کو آپ دیکھ لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وَمَا اُبَدْلِيُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَا أَمَّارَكُمْ بِسْسُورُ کہ میں نفس سے پاک نہیں ہوں نفس سے بری نہیں ہوں نفس تو ہمیشہ برائے کی دعوت دیتا ہے مگر اس پر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے اس کو نفس گمراہ نہیں کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت نوم علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استقفار کر رہے ہیں اور ایک بات حضرت آدم علیہ السلام کتنے سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کیا توبہ استقفار کیا جبکہ وہ خطا اجتہادی تھی علماء فرماتے ہیں کہ وہ خطا اجتہادی تھی اور خطا اجتہادی میں کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے بعض نے کہا کہ نسیان تاری ہو گئی تھی اور نسیان میں بھی کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے شریعت کی جانب سے لیکن حضرت آدم علیہ السلام استقفار کر رہے ہیں جبکہ مسئلہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اگر کوئی بھول سے جان بچ کر نہیں بھول سے پیت بھر کر کے کھانا کھالے تو اس کا روزہ نہیں جاتا ہے شریعت کے جانب سے بھول نسیان بھول چوک سے کوئی پکڑ نہیں ہے ہرچند کے انسان خطا سے پاک نہیں ہے وہ بھول چوک پر اس کو اختیار نہیں ہے قدرت حاصل نہیں ہے انسان کو بھول چوک اور خطا پر قدرت حاصل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استقفار پر پڑھ رہے ہیں اور بھی کئی سارے نبیوں کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھ لیجئے سورہ نسل کی آخری آیت کو پڑھئے آپ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ اپنے رب کی حمد بیان کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں وَسْتَغْفِرْهُ دیکھئے یہاں بھی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ استقفار کرو وَسْتَغْفِرْهُ اور اپنے رب سے استقفار کرو اِنَّهُ کَانَ تَوَابَ بے شک و بہت زیادہ توبہ قرور کرنے والا ہے تو یہ جو کرونا وائرس جیسی مصیبت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے آج بہت دن ہو گئے مسلسل یہ بیماری بڑھ رہی ہے رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اگر ہم راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں توبہ اور استقفار کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نجات کی راہ نکال دیتا ہے تو ہمیں ڈرنے کی بھی ضرورت ہے اور توبہ اور استقفار بھی کرنے کی ضرورت ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توبہ کس کو کہتے ہیں استقفار کس کو کہتے ہیں توبہ کہتے ہیں کہ گناہ سے رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف گناہ کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوڑ جانا اور مغفرت کس کو کہتے ہیں استقفار کس کو کہتے ہیں الاستقفار طلب المغفرت استقفار کہتے ہیں مغفرت کو طلب کرنا بخشش چاہنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظامت کی آنسو بہانا جھوٹے موٹے نہیں کہ کان پکڑ کے آدمی اٹھک بیٹھت کر لے یا اللہ میں نے توبہ کر لیا استقفار کر لیا ایسی تو توبہ نہیں اس طریقے سے استقفار اور توبہ نہیں ہوتا ہے بلکہ دل سے دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کا خوف کو جان وزی کر کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر کے توبہ اور استقفار کریں نماز پڑھیں جس طریقے سے قرآن پاک کی آیت میں نے تلاوت کی نماز کی تاقید آئی ہے اور صبر کریں اللہ سے دریں صبر کریں نوافل بھی پڑھیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے ان نمازوں کو بھی ادا کریں توبہ استقفار کریں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لئے کوئی نجات کی راہ نکال دیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو میں میں نے قرآن پاک کی آیتیں پیش کی اور یک حدیث پیش کیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں توبہ اور استقفار کے تعلق سے اور دعا کے تعلق سے احادیث کی روشنی میں میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ویڈیو کیلئے پیش کروں گا وما علیہ اللہ 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 مبین السلام علیکم